ہیلو دوستو میں بلال آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں دوستو آج ہم کلاس 11 کے راجنیتی ویگیان کے موسٹ ایمپورٹن کوشن انسر کرنے والے ہیں جو آگامی پرکشاہ کے لئے کافی ہی مہت پور ہوں گے اور دوستو اس جو سرنکھلا میں جو ہم نے ایمپورٹن کوشن انسر کی سرنکھلا شروع کی ہے اس سرنکھلا میں ہم آپ کو کلاس 10،11 اور 12 کے موسٹ ایمپورٹن کوشن لے کر آئیں گے راجنیتی ویگیان ہسٹری اور ایکونمی اور جوگرافی کے دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بلے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ سبھی تک ہماری ویڈیو کی مہت پور نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے پرسند کے ساتھ تو آج کے پہلا پرسند ہے دوستو سویدھان کا کیا عرد ہے یا سویدھان سبد سے آپ کیا سمجھتے ہیں اتھوہ سویدھان کی کوئی ایک پریبھاسہ دیجئے دوستو سویدھان ہے کیا سویدھان کے اگر ہم بات کریں تو سویدھان کیا دوستو سویدھان ہے نیوموں کا سنگرہ جہاں سویدھان نیوموں کا ایک سنگرہ ہے اور جس پرکار سے ہمارا سریر بینا بیک بون کے یعنی ریڑ کی ہڈی کے کھڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی پرکار سے ہمارا دیس دوستو اور کوئی بھی پرساسنی ورستہ بینا سویدھان کے نہیں چلائی جا سکتی تو سویدھان نیوموں کا سموہ ہے اور اس کے آدھار وہ سویدھانتوں کا سنگ رہے سویدھان کہلاتا ہے تو چلیے سویدھان بلکل سمجھ گئے اور بہت ہی امپورٹن کوئشن ہے دوستو کیونکہ ہمارے دوزہ اکیس کی سیلیبس میں سی بیسے نے بہت سارے چیپٹر کو چھاٹ دیا ہے تو ایسے پرساسنوں کی مہتوکانشہ اور امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے تو چلیے اگلے پرساسن پر چلتے ہیں پرساسن نمبر دو سویدھان کا نرمار کب ہوا یعنی بھارتے سویدھان کا نرمار کب ہوا تو بھارتے سویدھان کا نرمار بھارتے سویدھان سبادوارک کیا گیا جسے 26 نومبر 1949 کو بنا کر تیار کر دیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو لاغو کر دیا گیا لیکن اسی سے سبب اور پرساسن پوچھے جاتے ہیں جیسے بھارتے سویدھان سبادوارک کی پرثم بیٹھک کب ہوئی تو دوستو بھارتے سویدھان سبادوارک کی پرثم بیٹھک کب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9 دسمبر 9 دسمبر 1946 یہاں 9 دسمبر 1946 کو بھارتے سویدھان سبادوارک کی پہلی بیٹھک ہوتی ہے اور بھارتے سویدھان سبادوارک کی پہلی بیٹھک کی ادھاکشتہ کون کرتے ہیں سب دیمارتری سبا کی پہلے ادہستہ کرتے ہیں ڈاکٹر سچیدانڈ سنا دیکٹر سچیدانڈ سنا どکٹر سچیدانڈ سنا بھارتر سب دیمارتری سبا کے پہلے ادہستہ کرتے ہیں اور وہ آسطھائی ادھاکس ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو 11 دسمبر 1946 کو ڈاکٹر راجندر پرساط کو بھارتی سو دان سبہ کا استھائی ادھکش بنا دیا جاتا ہے تو آستھائی ادھکش کون تھے 9 دسمبر 1940 کو ڈاکٹر سجدرن سنہ اس کے بعد 11 دسمبر Reno4 کو ڈاکٹر راجندر پرساط کو استھائی ادھکش بنایا جاتا ہے تو یہاں سبھی پرسند بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں دوستو تو چلیئے یہ بھی کلیر ہو گیا اگلے پرسن پر چلتے ہیں پرسن نمبر تین سویدھان کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو دوستو سویدھان دو پرکار کے ہوتے ہیں تو پہلے سویدھان کو ہم لکھی سویدھان کہتے ہیں اور دوسرے سویدھان کو ہم علیکی سویدھان کے نام سے جانتے ہیں لکھی سویدھان کو مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جس کے سدھانت ایوم نیم اس پس روپ سے لپی بد ہو یعنی اسے لکھا گیا ہو فورجامپل کہ ایسے بھارتے سویدھان کو سویدھان نرماتی سویدھان دوارا اور سویدھان میں سامل لوگوں دوارا لکھا گیا ہے یعنی ہم کہیں کہ بھارتے سویدھان سویدھان کا نرمات کیا ہے اور دوسرے پرکار کے بات کریں تو علیکی سویدھان دوستو فورجامپل کہ دی انگلین کا سویدھان ایک علیکی سویدھان ہے علیکی سویدھان کا مطلب یہ ہوتا دوستو کہ وہ پرمپراؤں پر آدھارت ہوتے ہیں اور اتحاس میں جو پیچھے بیٹی گئی باتیں ہیں انہی کے آدھار ان کا ساسن چلا جاتا ہے یعنی لکھی سویدھان کی طرح وہ لپی بد نہیں ہے اور نائی کرم بد تحتیوگ مادی مصنف لیک کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو بلکل کلیر ہو گیا چلیے اگلے پرسن میں چلتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اور آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنوں کو ملے گا اور آپ کو اقزام میں بہت زیادہ مدد ملنے والی ہے تو چلیے دوستو اگلے پرسن کے بات کرتے ہیں پرسن نمبر چار بھارتے سویدھان 26 جنوری 1950 کو ہی لاغو کیا گیا دوستو جیسے ہم سب ہی پتا ہے کہ بھارتے سویدھان 26 جنوری 1950 کو لاغو کیا گیا لیکن ہمارا سویدھان بن کر تیار ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے 26 نومبر یہاں کم ہوتا ہے 26 نومبر 1949 کو ہمارا سب ہوتا ہے بھارتے سویدھان بن کر تیار ہوتا ہے پرنتو سے لاغو 26 جنوری 1950 کو کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے تو کیوں کا جواب دوستو یہ ہے کہ 26 جنوری 26 جنوری 1930 کو یہاں 26 جنوری 1930 کو بھارتیے لوگوں دوارہ پونڈ سورا دیوس منائے گیا اور اسی پونڈ سورا دیوس کے احتیاسکتہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے سویدھان کو 26 نومبر 1949 کے بن کر تیار ہونے کے باوجود اسے 26 جنوری 1950 کو لاغو کیا گیا اسی کے ساتھ دوستو ایک پرسن پوچھا جاتا ہے کہ بھارتے سویدھان کو بننے میں کتنا سمجھ لگا تو دوستو بھارتے سویدھان کو بننے میں لگا دو سال بیارہ بہینے اٹھارہ دین ٹھیک ہے تو چلیے اگلے پرسن پر چلتے ہیں پرسن نمبر پانچ بھارتے سویدھان کی پرستاونا کی مکھ کی ویشیستہ کیا ہے تو دوستو بھارتے سویدھان کی پرستاونا کی سب سے بڑی ویشیستہ یہ ہے کہ پرستاونا میں بھارتے ناغریوں کے لئے آرثک راجنیتک نیا پردان کی کرنے کی بات کی گئی ہے کہ بات کے سب سے ناغریوں کو سماجک نیا پردان پرابت ہو آرثک نیا پرابت ہو راجنیتک نیا پرابت ہو یہ ساری کی ساری باتیں کہاں کی گئے دوستو ہمارے پرستاونا میں اس کے ساتھ پرستاونا میں دوستو بندوتوں کی کلپنا کی گئی ہے اور بھائی چارے کی اکتہ کو بڑھاوے کی بات کی گئی ہے راشتری اکتہ وہ اکھنڈتہ کے سروپری ستھان دیا گیا ہے پرستاؤنہ میں دوستو پرستاؤنہ کسی بھی سبیدھان کا آئینہ ہوتا ہے آپ پرستاؤنوں کو سمجھ کے پورے سبیدھان کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ پرستاؤنہ ہمارے سبیدھان کے مول درسن بھی ہے اگلا پرسن دوستو پرسن نمبر چھے دیکھتے ہیں راجنیتی سمانتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو راجنیتی سمانتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے راجنیتی سمانتہ کرت ہے دیش کے راجنیتی کیجہ کلاپوں میں سب ہی کو بینہ کسی بھیدھان کے بھاگ لینے کا ادھیکار بھیدھان کو بھاگ لینے مطلب یہ ہوتا ہے بھارت کا پرتے کے ناگریخ چاہاں وہ کسی بھی دھرم کا ہو جات کا ہو چاہاں وہ کسی پرکار کی بھاسا بولتا ہو چاہاں وہ کسی بھی چھتے میں نیواز کرتا ہو اسے بینہ کسی بھیدبھاؤ کے رادنیتی پرکریاں میں بھاگ لینے کا دکار ہوتا ہے یعنی اسے دھرم کے دار پر بھیدبھاؤ نہیں کیا جائے کہ اگر آپ ہندو ہیں یا مسلم ہیں تو آپ کو رادنیتی پرکریاں بھاگ لینے کا دکار نہیں ہے آپ سیکھ ہیں تو آپ کو بھاگ لینے کا دکار ہے تو ایسی کسی بھیدبھاؤں پر کوئی بھیدبھاؤ نہیں کیا جاتا یہی ہماری رادنیتی سمانتا کا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ راجنی سمانتہ اور صدق کس سے ہوتے ہیں دوستو وہ ہے سارو بھومک مطادکار سے سارو بھومک مطادکار کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ بھارت کا پرتینگ ناغرک چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی جات کسی بھی سمال سے کیونہ سمجھ رکھتا ہو اگر اس کی مور 18 برس صدق ہے اور اس کا نام مت داتا سوچی میں سامل ہے تو اسے مت دینے کا دکار ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری راجنیتی سمانتہ کو پرتبیمت کرتا ہے کلیر چلیے اگلے پرسن میں دوستو دوستو اس ویڈیو کا جو امپورٹن کوشن کی پرسن اتر ہیں اس کا جو پیڈی ایف کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا وہاں سے جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک اور سیئر ضرور کریے کیونکہ آپ کا سیئر آپ کا لائک اور آپ کا سبسکرائب ہی ہمیں اور زیادہ پرساہن پردان کرتا ہے چلیے دوستو اگلے پرسن میں چلیے پرسن نمبر سات کسی دیس کے لیے سویدھان کا کیا مہت تو ہے ہتوہ ہمیں سویدھان کی عوض سکتہ کیوں ہے دوستو کسی دیس کے سویدھان کے لیے مہت تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینا سویدھان کے اس دیس کے بارے میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی یعنی اس کا ساسن کو کیسے چلایا جائے یا کیسے نہ چلا جائے تو پہلے بار دیکھتے ہیں تو سرکار کے بیبھن انگوں کے پارسپرک سمبندوں کے ویکھا کرنا تو سرکار کے جتنے بھی آنگے دوستو ان سبھی انگوں کے جو کار رہے ہیں اندیکار ان کے پوری ویکھا سویدھان میں دیر رکھے ہوتی ہیں تاکہ کسی کو بھی کسی پرکار کا کوئی بھیدباؤ نہ ہو اور نہ ہی آپ سی مدبھید پیدا ہو اور کار کو سوچاروپ سے چلایا جا سکے دوسرا سرکار اور ناغریکوں کے سمبندوں کو ورنن کرنا تو سویدھان میں دوستو سرکار اور ناغریکوں کے سمبندوں کو ورنن ہوتا ہے سرکار کے دائتوں کا پورا پورا ورنن سویدھان میں ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے ہمارے ناغریکوں کا ادھکار ہو کرتا ہے وہ ورنن بھی سویدھان میں دیا گیا ہوتا ہے سویدھان سرکار دوارہ ستہ کے درپیوں کو روکتا ہے دوستو ہم جو بھارتے سویدھان ہیں اور کسی دیس کے سویدھان سرکار دوارہ ستہ کے دو روپیوں کو روکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی جو سرکار ہوتے ہیں دوستو نرنکوس ہو سکتی ہے لیکن ہمارے سویدھان میں سرکار کو نرنکوس ہونے پر پردیبن لگائے گیا یعنی کس کے مادم سے اس کے علیک کر دیا ہے کس میں ہمارے سویدھان میں تو سرکار کے ہے دوستو نرنکوس نہیں ہو سکتی ہے اس لئے سویدھان کا کافی مہت ہوتا ہے کسی بھی لوگتان تری دیش میں یا کسی بھی سماج میں ٹھیک ہے نا دوستو چلے اگلے پرسند کو بڑھتے ہیں پرسند نمبر آٹ دوستو پرستاونہ کیا ہے ہمیں اس سے پہلے بتایا تھا پرستاونہ کیا ہے تو پرستاونہ کسی بھی سویدھان کا دوستو آئینہ ہوتا ہے جس میں سویدھان کن سبھی مول تتیو کا درسن جڑا ہوا ہوتا ہے گر دوستو ہم پرستاونہ کی بات کریں تو اس سے ویسے درسن کا ورنان پرستاونہ مکیا جاتا ہے پرستاونہ کسی بھی دیش کے سویدھان کا مول درسن ہوتی ہے اور کسی بھی دیش کی مول ویدھی کا اپنا ویسے درسن ہوتا ہے اسی ویسے درسن کو پرستانوں نام سے جانتے ہیں تو چلیں اس کے علاوہ پرستاونہ دوستو ویسے کی سب سے پہلے پرستاونہ امریکہ میں سامل کی گئی ستر سو نو آسی میں سیونٹی ایٹی نائن میں اور بھارتی سفدھان کے جو پرستاونا یا کہہ ادیسی کا کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا تو ہم سے پرسند پوچھتا ہے دوستو کہ ادیس پرستاو کس کے دور پاس کیا یعنی پیش کیا گیا تو دوستو ادیس پرستاو پیش کیا گیا تھا پنڈی جوالال نہرو کے دورہ کب تیرہ دسمبر 1946 کو اور اسی ادیس پرستاو کو بائیس جنوری 1947 کو سفدھان سبا دورہ سر و سمتی سے سوکار کر لیا گیا اور یہی سفدھان کے پرستاونا بن جاتی ہے یعنی ادیسی کا کوئی ہم پرستاونا کا روپ دے دیتے ہیں جسے 26 جنوری 1950 کو لاغو کر دیا جاتا ہے اگلا پرسند دیکھتے ہیں دوستو پرسند نمبر نو سفدھان کی عدیوطیہ ویسیستہ اتو بھارتی سفدھان کی مکھ ویسیستہوں کا ورنان کیجئے تو دوستو بھارتی سفدھان کی بہت ہی ویسیستہ ہیں اور ان ویسیستہوں میں سے کچھ مہتبر ویسیستہوں میں ہم چرچہ کر رہے ہیں پہلو ویسیستہ کیا ہے دوستو بھارت کا سفدھان اکاتمک اور سنگھاتمک کا مصرن ہے دوستو بھارتی سفدھان اکاتمک اور سنگھاتمک مصرن کا مطلب کیا ہے کہ بھارتی سفدھانیں بہت سے ایسے تتو ہیں جو اکاتمکتہ کی اور عصارہ کرتے ہیں اور ایسے بہت سے تتو ہیں جو سنگھاتمکتہ کو بھی سارا کرتے ہیں اکات مقتہ کی بات کریں تو اکل ناغرکتہ ٹھیک ہے اکہری نیائے پالکہ اور اکل سویدھان یہ اکات مقتہ کو پردست کرتے ہیں سنگھات مقتہ کی بات کرتے ہیں تو سکتیوں کو بٹوارہ یہ سنگھات کو پردست کرتا ہے ٹھیک ہے اور بات کریں پر دوسرا ہے بھارت ایک سنگھات مقراج ہے پرنتو یہاں اکہری ناغرکتہ ہے تیسری بھارت کے سبدان میں ناغرکوں کے مولی کا دکار پرابت ہیں ہمارے سبدان میں جتنے وشتیت روپ سے مولی کا دکاروں کا ورنن ہے اتنا وشتیت روپ سے دوستو کسی بھی ان دیس میں نہیں دیا گیا ہے پرس چوتھا ہے دوستو بھارت کا سبدان بھارتی جنتہ دوران نمیت ہے دوستو ہماری سبدان کا پرموک صورت کیا ہے جنتہ یعنی ہماری پرستانہ میں پہلے ہی سب لکھا گیا ہم بھارت کے لوگ تو دوستو یہ بلکل صدح کرتا ہے کہ یہ ہمارے سبدان کی پرمو بھی سیستہ ہے پاچو ہیں دیس دیس کی سربوچ ستہ کس کے آت میں نہیں تھے دوستو ہی جنتہ یعنی دیس کی جو ستہ ہوتی ہے وہ کس میں نہیں تھے جنتہ یعنی جنتہ ہی سرکار کو چنتی اور جنتہ اسے اتار بھی لیتی ہے اگلہ ہے دوستو بھارتے سبدان کٹھوڑ تتھر لچیلے پرن کے مسرن ہیں دوستو ہمارا سبدان نہ تو بلکل کٹھوڑ ہو نہ بلکل لے چلا بلکہ دونوں کا سمان مسرن ہیں یعنی سبدان کچھ پرابدھانوں میں آسانی سے سنسودن کیا جا سکتے ہیں اور کچھ میں آسانی سے سنسودن نہیں کیا جا سکتے ہیں چلیں اگلے پرسن کیوں چلتے ہیں بھارتے ناغریکوں کے کوئی چار مولک کرتوے لکھو تو دوستو بھارتے ناغریکوں کے کرتوے سے پہلے ہمیں جاننا جروری ہے کہ جو ہمارے مولک کرتوے ہمارے سبدان کے مول بھاگ میں تھے یا نہیں تھے دوستو جو ہمارے مولک کرتب ہیں وہ بھارتے سفدھان کے مول تتوں میں سامل نہیں تھے یعنی مول کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ہمارے سفدھان لاغ ہوا یعنی چھبی جنوری انیس سو پچاس اس سمیں یہ ہمارے سفدھان کا حصہ نہیں تھے تو اسے سامل کب کیا گیا تو دوستو اسے سامل کیا گیا کب 42 میں سفدھان سنسودھان کے مادیہ کب دوستو 42 میں سفدھان سنسودھن کے مادیم سے اسے سامل کیا گیا اور سال کون سے دوستو سال تھا انیس سو چھیتر اور کس سمیتی کے مادیم سے اسے سامل کیا گیا دوستو تو سمیتی کے نام دوستو چودھری چودھری سوان سنگھ سمیتی یاد رکھنے دوستو چودھری سوان سنگھ سمیتی کے آدھار پر ہمارے سفیدھان میں ان کی سفارس کے دار پر ہمارے سفیدھان مولک کرتویوں کا سامل کیا گیا اور اسی مولک کرتویوں کے ساتھ ہی ہمارے سفدان میں ایک اور بھاگ جوڑ دیا گیا جسے ہم بھاگ چار کا کے نام سے جانتے ہیں اور اسی چار کا کے انوچھت اکیاون کا میں کل دس مولک کرتویوں کو سامل کیا گیا تو کل دس مولک کرتویوں کو سامل کیا گیا اور دس مولک کرتویوں میں سے چار مولک کرتویوں جو پرمو کے پہلے تو راستگان کا آدھر کرنا راست جھنڈے کا سممان کرنا سویدھان کا سمبان کرنا اور ناغریکوں میں ایکتہ اور بندو تک بھاؤنا کا پرسار کرنا سرواجنک سمپتی کا رکشہ کرنا آدھی ایسے بہت سے تطو ہیں چلیے اگلے پرسند کی بات کرتے ہیں نیایک پرناولوکن کیا ہے تو نیایک پرناولوکن نیای پالکہ کے ایک عدویتی سکتی ہے جس کا پریغو کر کے نیای پالکہ دوارہ سنسد دوارہ پارک کسی بھی کارن کو اس کا پرناولوکن کر سکتی ہے یعنی سنسد دوارہ اگر کوئی ایسا کانون پارت کیا گیا ہے جو ناغریکوں کے عدیقاروں کو لنگھن کرتا ہے تو ایسے کسی بھی کانون کو نیای پالکہ کیا کر سکتی ہے پرناولوکن یعنی دوبارہ سے جانس کے لئے واپس کر سکتی ہے اسے ہی کہا جاتا ہے نیایک پرناولوکن کی نیایک پرناولوکن کی سکتی نیای پالکہ کے پاس ہوتی ہے کیونکہ دوستو نیایک پالکہ ہی ہمارے مولی کے عدیقاری رکشک بھی ہے یعنی اگر ہم بات رکشک کی بات کریں تو انوچھے دو سو چھبیس کے تحت اچھ نیالے اور انوچھے بتیس کے تحت سروش نیالے ہمارے کیا ہیں نیایک پالکہ کی سنڈکشن کرتے ہیں تو چلیئے اگلا پرسن ہے دوستو پرسن نمبر بارہ کسی دیس کے لئے سویدھان میں سکتیوں اور جمعیداریوں کا ساب ساب ندھارن کی جروری ہے دوستو کسی بھی دیس کے لئے سویدھان میں سکتیوں اور جمعیداریوں کا ساب ساب ندھارن ہوتا ہے تو اس میں کسی پرکار مدبیت پیدا ہونے کے اسنکہ نہیں رہتی اور سبھی دوارہ اپنے اپنے سکتیوں کا سویدھانی پر استعمال اور اپنے کرتویوں کا بھلی باتیں پرے ہو کرنے کے بعد لکھی ہوتی ہے جس میں دویس کلہ اور مدبیت اتپن کرنے کے سمجھے سماپتے آتی ہے اور دویس میں پرگتی اور لوگتندر وکاس ہوتا ہے تو اسی لئے سویدھان میں سکتیوں اور جمعیداریوں کا بڑھوارہ ساب ساب کر دیا جانا چاہیے اگلا پرسن ہے تیرما کیا ہے کہ بھارتی سویدھان کے پرمک سروت یعنی کہہ دوستو بھارتی سویدھان کے پرمک سروت بتائیے ان میں سے کنھی دو سروتوں کی پہچان کیجئے اور سنشے پر بتائیے کن سروتوں سے کون کون سے سادھن یعنی کون کون سے پرابدھان لیے گئے ہیں تو اگر ہم پرابدھانوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ جس بھی تتو نے ہمارے سویدھان میں مہتپل چھاپ چھوڑیے وہ ہے 1935 کا بھارت ساسن عدنیم 1935 کا بھارت ساسن عدنیم دوستو پوری طرح سے ہمارے سویدھان میں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی پرتیس ساسن سویدھان ہو بھو 1935 کے بھارت ساسن عدنیم سے ہی لیا گیا ہے چاہے وہ سنگیہ وزتہ ہو چاہے سکتیوں کے بھڑوارے کی بات کی جائے چاہے سنگیہ ساسن کی بات کی جائے چاہے سنگیہ نیا پالیگا کی استعاپنا کی بات کی جائے وہ سب کانسلے دوستو 1935 کے بھارت ساسن عدنیم سے ہی اس کے بعد ہم نے بلٹیس کے سویدھان سے بھی لیا ہے تو بلٹیس کے سویدھان کا جو سروت ہے دوستو ہم نے اسے کیا لیا ہے یہاں سے ہم نے سنسدے ساسن پرانی کو لیا ہے امریکی سویدھان بھی ہمارے سویدھان کا سروت ہے امریکی سویدھان سے ہم نے کیا لیا ہے دوستو امریکی سویدھان سے مولک ادھکار ہم نے وہاں سے لیا ہے اور آئرلینڈ کے سویدھان بھی ہمارے سویدھان کے پرمک سروت ہے تو آئرلینڈ کے سفدان سے دوست ہم نے کہہ رہی ہے راج جی کے نتی نیدے سکسیدان اسی طرح دوستو جرمنی کے وائمر سفدان اور جاپان کے سفدان براجیل اور آسٹریلیا کے سفدان بھی سامل ہیں سروتوں میں ہمارے سفدان کے دوستو یہ ہمارے سفدان کے پرمک سروت ہیں اور انہی سروتوں سے ہم نے مہتپور بندوق ہمارے سفدان میں سامل کیا ہے چلیے دوستو اگلے پرسن میں چلتے ہیں یعنی پرسن نمبر چودہ بھارت کے سفدان میں دی گئی سنسودھن کی پرکریا پر ایک نیمن لکھئے دوستو سنسودھن کی پرکریا بھارتی سفدان میں کہاں دیا گیا ہے تو سنسودھن کو انوچھے 368 میں دیا گیا اور اسی انوچھے 368 میں دوستو تین پرکار کے سنسودھن کی شرچے کی گئے پہلا دوستو سادارن بھی دی دوسرا ویشیج بھی دی اور تیسرا ویشیج پلس آدھے صدق راجیوں کے سمرتھن کے مادم سے سنسودھن کیا جاتا ہے یعنی بھارت کے سفدان کچھ ایسے تتو ہیں جنہیں سادھارن طور پر سادھارن روپ سے پریورتیت کیا جا سکتا ہے یعنی جیسے راجیوں کے ناموں پریورتان اس میں اسے سادھارن ویدھی سے کیا جاتا ہے ویشیج ویدھی سے بھی پریورتان کیا جاتا ہے اور ویشیج پلس آدھے صدق راجیوں کے مادم سے بھی ہم اپنے سفدان میں پریورتان کر سکتے ہیں دوستو سفدان میں سنسودھن کرنے کو لے کر بہت زیادہ بیواد رہا ہے جیسے گولک نات واد میں سروش نالے نے کہا کہ سفدان میں سنسودھن کرنے کا دکار سنسد کو نہیں ہے لیکن اسی کے بعد گولک نات واد کے معاملوں کو پٹلٹتے ہوئے انیس سو تیتر میں بھارتی سنسد نے سروش نالے نے یہ کہا کہ سنسد کو سفدان میں سنسودھن کرنے کی سکتی ہے کس کو سنسد کو پرنتو سنسد جو ہے سفدان مول درسن یعنی مول تتو میں پریورتان نہیں کر سکے گی اور مول تتو اگر ندھارن کون کرے گا تو سنسد یا سروش نالے کرے گی تو یہ تھا ہمارے بھارتی سفدان میں سنسودھن کرنے پریورتان کا ورنن اور اس سبھی مہتپون پرسن اتر کے جو دوستو جو پیڈی ایف ہے اس کا لنک ڈسکرپسن میں وہاں سے آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو ابھی تک آپ نے ابھی سکتا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آنے والے دنوں میں اور اتنے مہتپون ویڈیو لے کر آئیں گے پرسن اتر کے لے کر آئیں گے جو آپ کو پریقشہ میں کافی ہی مددگار ثابت ہوں گی اور اس کا لاب اٹھا کر آپ اچھے سے اچھے انک پرابت کر سکتے ہیں اور نائنٹی فائی پلس سکر کرنے میں آپ سکشم ہو جائیں گے نائنٹی فائی پلس سکر کرنے میں اگر آپ نے ہماری ویڈیو پوری طرح سے دیکھی اور ہمیں پوری طریقے سے فولو کیا جس سے ہم آپ کی مدد کر سکیں تو چلیے دوستو اگلے پرسن کے بات کرتے ہیں پرسن نمبر پندرہ راج کے نتی ندیسہ صدان لکھیں جو بھارت میں بالکلیانٹ سے سمبندی تھے دوستو راج نتی ندیسہ صدان کیا ہیں دوستو راج کے نتی ندیسہ صدان کے مطلب ہوتا ہے کہ راج اپنے ناغریقوں کے عدکاروں کو پورتی کرنے کے لیے اپنے سنسادنوں کو پریوک کر سکتا ہے پرنتو دوستو یہ جو راج کے نتی ندیسہ صدانت ہیں وہ مہج ایک پرکار کے یہ راج کے ہی ہیں اور راج اگر کیپی پرلے تب ہوا عدکار پردان کر سکتا ہے آنے تھا ناغریق اس عدکاروں کی مانگ نہیں کر سکتے تو چلیے اگر ہم راج کے نتی ندیسہ صدانتوں کی بات کریں دوستو تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ کس بھاگ میں دیئے گئے ہیں دوستو راج کے نتی ندیسہ صدانت دیئے گئے ہیں بھاگ چار میں کہاں بھاگ دیئے گئے ہیں سویدھان کے بھاگ چار میں اور کہاں سے کہاں تک تو دوستو یہ انوچھے چھتی سے اکیابن تک میں ان سویدھان ادھکاروں کی چرچہ کی گئی ہے اور ان چھتی سے اکیابن میں دو مہترپور ادھکار جو ناغریقوں کے بالکوں گریمہ کو بنا رکھنے میں سہتہ کرتے ہیں پہلا ہے کہ بالکوں کو سوتانتر اور گریمہ میں باتاورن میں سوست وقاس کے افسر اور سویدھا دی جائے اور بالکوں و الپ وقتیوں کی سوشن اور تطہ نیتک اور آرتک پرتیاب سے رکھنے کی جائے اور دوسرا کیا ہے جو دوستو نیسلک سکشاگ ادھکار جو دوستو نیسلک سکشاگ ادھکار جو کرتا ہوئے تھا اب اسے کیا بنا دیا گیا ہے مولی کا ادھکار بنا دیا گیا ہے یعنی انوچھے اکیس کا کلوج اے میں کہ تحت راج جی کے نیتی نیتی سکتر کو مولی کا ادھکار کا درجہ پردان کر دیا گیا ہے اس کے تحت چھے سے چودہ برس تک سبھی برسوں کو نیسلک سکشاگ ادھکار دیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے چلیئے اگلے پرسن کی بات کرتے ہیں پرسن نمبر سولہ مولی کا ادھکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا مولی کا ادھکار کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے مولی کا ادھکار سے ہم جانے پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مولی کا ادھکار سبدان کیس بھاگ میں دیا گیا ہے دوسرا مولی کا ادھکار بھارتے سبدان کے بھاگ تین میں دیا ہے کہاں دیا گیا ہے دوسرا بھاگ تین میں دیا گیا ہے اور کہاں سے کہاں تک تو جو ستو انوچھت بارہ سے پہلے تیس تک میں مولی کا ادھکاروں کا ورنن کیا گیا ہے بھاگ تیس میں انوچھت بارہ سے پہلے تیس تک میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونے چاہے دوسرا بھارتے سبدان میں کل کتنے مولی کا ادھکار ہیں دوسرا بھارتے سبدان میں سرواتی میں کی بات کرتے ہیں تو کل سات مولک ادھکار تھے کتنے دوستو کل سات مولک ادھکار تھے لیکن اس سات مولک ادھکاروں میں سے ایک ادھکار کو ہٹا دیا گیا ہے تو اب کتنے میں پاس چھ مولک ادھکار ہیں اور جس ایک ادھکار کو ہٹایا گیا دوستو اس کا نام کیا ہے تو وہ ہے دوستو سمپتی کا ادھکار کیا دوستو سمپتی کے ادھکار کو بھارتی سبیدان کے مول ادھکار کے سرنی سے ہٹا کر کانونی عدکار بنا دیا گیا ہے تو اسے انوچھیت ا Transit میں سمپتہی کا حدکار کو سمابت کر کے آپ کانونی عدکار پردان کر دیا گیا ہے انوچھت 300 کامے کہاں پہ پردان کر دی центр انوچھت 300 کامے تو یاد رکھنا سمپتہی اعلیٰ مرح ادکار نہیں رہا اب یہ کہا ہو گیا ہے ویدھیک حدیق یعنی کانونی عدکار انوچھت 300 کامے تو اب ہم بات کرتے ہیں مولک ادھکار کیا ہے بس تو مولک ادھکار جس کے بینہ وقتی اپنا وقاس نہیں کر سکتا یعنی وقتی کے وقتیتوں کے وقاس کے لئے مولک ادھکار ہونا بہت جروری ہے اور کیونکہ وقتی اسی ادھکاروں کو پریو کر کے اپنا انیتی کر سکتا اس کے بینہ وہ اپنی انیتی نہیں کر سکتا جیسے مولک ادھکار بات کریں جیسے جیون کی سوطنترتات جیون کا ادھکار سمانتا ادھکار وقتی کے وقتی تو یہ وقاس کے لئے کافی ہی ضروری ہوتے ہیں اور بھارتے سردان اکل چھ مولک ادھکار ابھی ہیں سمانتہ سو تنتتہ سو سنگی برددکار سہشک دھارمی کے ستنتتہ تو یاد اکنا دوستو چھ مولک ادھکار ابھی ہیں ہمارے سردان میں چلیے اگلا پرسن یہ بھی بہت 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 پردان کی گئی ہے اگر راج کے نیتی نیدے سے تتوک بات کریں دوستو تو راج کے نیتی نیدے سے تتوک سبدان میں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے یعنی اسے راج ہی پردان کریں گے لیکن جو مولی کے دکار ہیں وہ اپنے ہاں بھی ناغریکوں کو سبی کو پردان کر دی گئے ہیں اور پرابت ہیں دوسرا دوستو مولی کے دکاروں کے سبدان میں گارنٹی دی گئی ہے لیکن راج کے نیتی نیدے سے دانتوں کے سبدان میں کوئی گارنٹی پردان نہیں کی گئی ہے تیسرا اگر بات کریں تو دوستو تیسرا انتر ہے مولک ادھکار کس کی ستاپنا کرتے ہیں تو راج نیتی راج نیتی کی ستاپنا کرتے ہیں تو مولک ادھکار راج نیتی کا ادھکار کی ستاپنا کرتے ہیں لیکن اگر ہم راج کے نیتی نیتی ستتو کی بات کریں تو دوستو راج کے نیتی نیتی ستتو ہے کلیانکاری راج کی ستاپنا کرتے ہیں کلیانکاری راج کی ستاپنا کرتے ہیں اگلی اگر انتر کی بات کرے تو مولی کا ادھکار کا حنن کرنے پر نیالے میں جایا جا سکتا ہے جبکہ راج کے نتی نیدیسہ کا حنن کرنے پر نیالے میں نہیں لایا جا سکتا اور اس کی مانگ کی جا سکتی راج کے نتی نیدیسہ تو مانگ نہیں کی جا سکتی تو اس تو یہ رہا مولی کا ادھکار اور راج کے نتی نیدیسہ تتو منتر ایک انترے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولی کا ادھکار سبدان بھاگ تین میں دیا گیا ہے اور راج کے نتی نیتی نیتی سکتدھان بھاگ چار میں دیئے گئے ہیں مولیک عدیقار بارہ سے پینتیس تک میں ہے دوستو اور جو راج کے نیتی نیتی سکتدھ وہ کہاں تک ہیں وہ چھتیس سے کیاون تک ہیں چلیے اگلے پرسن میں چلتے ہیں پرسن نمبر سترہ مولیک عدیقاروں کا کیا مہت تو ہے اتھوہ بھارتی سفدان میں دیئے گئے مولا عدیقار کا کیا مہت تو ہے بتائیے دوستو مولیک عدیقاروں کو مہتوک بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ بینہ مولک ادھکاروں کو اپنے وقتی تک وکاس نہیں کر سکتا ہے مولک ادھکار ناغریکوں کو سممان رہی جیون جین میں مہتپور بھوم کرنے باتے ہیں انہی ادھکاروں کو پریوگ ناغریک اپنے وکاس کر سکتا ہے سوتنت راچران کر سکتا ہے سوتنت رہتا ہے اور اپنے کرتاویوں کا بھلی باتی پریوگ کر سکتا ہے اور ادھکاروں کا پریو کرتا ہے اس لئے مولے کے ادھکار کافی مہتو ہیں اگلے آپ پرسند جو سو کیا ہے بھارتی سبدان میں دیئے کہ دو دھرم ریپیس تتوں کا ورانن کیجئے اتوہ ناغریکوں کے دو دھارمک ادھکاروں کا ورانن کیجئے دوستو ناغریکوں اگر دو دھارمک ادھکاروں کی بات کریں تو پہلا ہے انوچھے پچیس سے لے کر انوچھے چھبیس تک تو پچیس کی بات کریں اور چھبیس کیا کہتا ہے تو جیسے انتہا کرن اور اپاسنہ کی سوت انترتا تو پرتے کے ناغریکوں کیا ہے تو انتہا کرن کی سوت انترتا ہے وہ کسی بھی دھرم کو مان سکتا ہے کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا ہے کسی بھی پرکار سے اپنے پوجہ اپاسنہ کر سکتا ہے اس پر کسی بھی پرکار کوئی پرتبند نہیں ہے اور اگر اور دھارمک بات کر رہے تو دھارمک ادھکاروں کی ستھاپنا کر سکتا ہے اپنے دھرم کو پچار پچار کر سکتے ہیں پرنتو ان کے دھرم کے پچار پچار سے کسی دوسرے دھرم کو ہانی نہیں پہنچنی چاہیے تو یہ دوستو دو ہمارے دھارمی کا عدیقار ہیں جو ہمارے ستوزار میں دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرے پرسند کے دوستو اگلا پرسند کیا ہونی سوہ سویدھان کے کس سویدھان کے کس بھاگ میں تتہا کن انوشیدوں میں مولک عدیقاروں کو سویدھان کے بھاگ 3 میں سویدھان کے بھاگ 3 انوشید 12 سے 35 تک مولک عدیقاروں کا ورنہ جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کر لیا اگلہ پرسند دوستو راج کے نتی نتی سے تتہا کو ورنہ سویدھان کی کس بھاگ اور کس انوشید میں ہیں تو سویدھان کے بھاگ 4 میں انوشید 36 سے 50 تک میں ہیں اگلے پرسند کی بات کریں پرسند نمبر 21 مولک کرتویوں کا ورنہ کرے یا کیا ہے مولک کرتویے دوستو پہلی بات ہم نے آپ کو بتا چونکہ اپنے ادھکار کے ساسک کرتا ہے وہ کو بہلی بادی دھان رکھنا چاہیے کیونکہ ایک کا ادھکار دوسرے کرتا ہے اور دوسرے کرتا ہے ایک اپنا ادھکار ہو جاتا ہے تو سفدھان کے بھاگ چار کام ہیں انوچھے دکیاؤں سے کام ہیں دیئے گئے ہیں کل دس مولی کا ادھکار تو مول سفدھان میں مول سفدھان میں سفدھان سنسودھان دوارہ یعنی مول سفیل میں مولی کرتا Million سامل نہیں تھے اگلا پرسن دوستو اگلا پرسن ہے سویدھانی کپ چاروں کا دکار کیا ہے تو سویدھانی کپ چاروں کا دکار کیا ہے تو بھارتے سویدھان کے انوشیت بتیس میں مولک دکاروں کو لاغو کرنے کے لیے نیالے میں جانے کے دکار تو انوشیت بتیس اپنے آپ میں ہی مولک دکار ہے دوستو تو اگر بھارتے ناغریکوں کی کسی بھی سہنسا دوارے کسی بھی سرکار دوارے ان کے مولک دکاروں کو ہنن کیا جاتا ہے جو ہماری چھے مولک دکار ہیں تو ہم سیدھا سروش نیالے میں جا سکتے ہیں انوشیت بتیس کے تحت سروش نیالے میں اور انوشیت دو سو چھبیس کے تحت اچھے نیالے میں اس لئے بھارتے سروش نیالے کو بھارتے مولک دکاروں کا سنرکشک کہا جاتا ہے چلیں اگلے پرسن پر دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور آپ نے اس ویڈیو تھوڑی بھی آپ کو مدد ملی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھرو شیئر جرور کر دے دوستو اور لائک بھی کر دے اور کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں دوستو کہ اور کس ویڈیو پر اور کس ٹوپک پر ہم آپ کو ویڈیو بنا کر لائیں جس سے آپ کو پرکشاں میں کافی مدد ملے چلیں تو اگلے پرسنے بات کرتے ہیں ویشیز بہومت کا کیا ارث ہے تو ویشیز بہومت کا ارث ہوتا ہے دوستو اپستھت اور مددان کرنے والے سدسیوں کا دو تیہائی بہومت اور صدن کی کل سدسنخیہ کا سادھارڈ بہومت کا مطلب کیا ہوتا ہے ویشیز بہومت چلیں اگلے پرسنے کی بات کریں پرسنے نمبر چوبیس کیا ہے مولک ادھکاروں میں سنسودن کس کے دورہ کیا آتا ہے تو مولک ادھکاروں میں سنسودن سنسد کے دورہ کر لیا جاتا ہے ادھکار کیا ہے دوستو ویکتی کی مانگ جنہیں سماد دورہ مانتہ پرابت ہو تتہ راج دورہ سنرکشہ پرابت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ادھکار کہتے ہیں اگلے پرسنے کیا اور چلیں دوستو ادھکار کے بارے میں اور کس نے کیا کہا ہے دوستو لوسکی کے انسار ادھکار کیا ہے تو لوسکی نے ادھکار کو بولا دوستو ادھکار سماد نے جیون کی جیون کو پوڑ نہیں کر سکتا ہے یعنی ادھکار کے بینے وقتی کے جیون پوڑ اور سمپوڑ ہے نہیں دوستو کس نے کہا ہے لاؤس کینے کہا ہے اور گرینویل آسٹین نے کہا کہا ہے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوشن پوچھا جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹن بھی ہے تو آسٹین کے انصار ادھکار ایک وقتی کی وحث سامرت ہے جس سے کسی دوسری سے کوئی کام کرا سکتا ہو یا دوسری کو کوئی کام کرنے سے روک سکتا ہے ہمارے پاپا کا ہمارے ادھکار ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کار کروا بھی سکتے ہیں اور اگر وہ کار گلت ہے تو ہمیں کار کرنے سے روک بھی سکتے ہیں سمجھ گئے چلیے اگلا پرسن پرسن نمبر چھبیس سوشن کے ورود ادھکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں سوشن کے ورود ادھکار کیا ہے دوستو آرٹیکل سترہ انوچھے سترہ انوچھے سترہ کیا ہے دوستو اس پرستہ کاند تو اسے سوشن کے ورود ادھکار کو اس پرستہ کاند کرنے کے لئے لائے گیا تھا تو کیا ہے سوشن کے ورود ادھکار تو بدوہ مزدوری پر پرتبند اور یہ ادھکار جوکھیم والے کاموں میں بچوں سے مزدوری کرنے پر بھی روک لگاتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں انوچھے چوبیس ٹھیک ہے تو اس پرستہ کاند کیا ہے اس پرستہ کاند ہے انوچھے سترہ بھی آگیا ہے اس کے تحت بھارت کے کسی بھی ناگریکوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بہت بھاؤ نہیں کیا جا سکتا جیسے بہت بھاؤ آجادی سے پہلے آپ بریٹس حاصل نکال کے دوران یا پرشن نکال میں بھارتیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا صدروں کے ساتھ کیا جاتا تھا ماف کیجئے گا صدروں کے ساتھ کیا جاتا تھا بھارتی سمجھ چار ورودوں میں بٹا باتا تھا صدروں کو بہت زیادہ سوشل کیا جاتا تھا اور اسی سوشل کو سوابت کرنے کے لئے آرٹیکل سترہ یعنی سوشل کے لئے ہمارے سوڈان میں سامل کر دیا گیا ہے چلیں اگلے پرسند کی بات کریں مولی کا دکاروں تو تھا نتی نردیسک تتو میں انتر بتائیے اس کی سچا ہم نے کر لی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ہم نے اور اس کی ویڈیو کی جو پی ڈی ایف ہے اس کا لنک ڈسکرپسر میں ہے وہاں سے جاگہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلہ دوستو کیا ہے پرسند نمبر اٹھائیس ہے پرتیسید تتہا ادھکار پریشر پرتیپڑی لکھئے دوستو پرتیسید کیا ہے سروش نیالہ انوچید 32 کے تحت اور اس نیالہ بھی انوچید 22 کے تحت ان کو ریڈ جاری کرنے کے لئے دکار ہے تو کچھ ریڈ جاری کی آتے ہیں اور وہ ریڈ ہے دوستو پانچ برکار کے اسے آپ پرتیسید پرتیسید لیکھ ہوتا ہے ادھکار پرکشا ایسے کچھ کل ملا کر پانچ سریٹ ہے دوستو ان پانچوں ریٹوں کی چرچہ ہم کافی مہتپور روپ سے اور ادھن روپ سے کریں گے اگلے اپنے نیس ویڈیو میں آج کے لئے بس اتنا ہی اور دوستو ویڈیو کے لائک کیجئے سید کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولے اور دوستو سسکرائب جرور کردیں کیونکہ آپ سسکرائب کے مادہم سے آپ کے پر ہمیں دیکھتا ہے تو دوستو اگلے ویڈیو میں ہم اور مہتپور پسند لے کر آئیں گے تب تک کے لئے دھنیواد